مدینہ مسجد شہر قائد میں واقع مدینہ مسجد جو ایک بہت خوبصورت مسجد ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ کی بنائے ہوئی سارے دنیا ہے مسجد مسلمانوں کی عبادت کرنے کی جگہ ہے مدینہ مسجد تارگ روڈ میں واقع ہے السلام علیکم فرینڈز آئیے اس مسجد کا حزرت کرتے ہیں آج ہم چلتے ہیں مدینہ مسجد تو آپ بھی میرے ساتھ چلیے میں نے مسجد میں مغرب کی نماز بھی پڑھی اور میں آپ کو اس مسجد کے خوبصورت آزان بھی سناؤں گا اور مسجد اندر سے بھی دکھاؤں گا جی فرینڈز اب ہم مدینہ مسجد کے لئے نکل چکے ہیں انشاءاللہ تھوڑ دیر میں مدینہ مسجد پہنچ جائیں گے السلام علیکم فانیلی ہم مدینہ مسجد پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی نماز کی جگہ ہے یہ مسجد کے باہر کا منظر ہے آئیے مسجد کے اندر چلتے ہیں guys اب ہم کھا رہے ہیں مدینہ مسجد جی فرینڈز وہ میں آتے ہے بڑھ شیفان گناہوں کو گناہ کا آتے ہے بڑھ شیفان ماشاء اللہ لوگ ازان کی آواز سننکا نماز ادا کرنے کے لئے بڑی تعداد میں مدینہ مسجد کا روک کرتے ہیں مسلمان یہاں پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں مارکٹ کے دکاندار اور شاپنگ کے لئے آئے ہوئے افراد بھی نماز کے لئے مدینہ مسجد کا روک کرتے ہیں میں نے مدینہ مسجد مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں جی فرین آج میں نے مدینہ مسجد کا ادا کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا میں نے آج یہاں میں مغرب کی نماز بھی پڑھتے ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے تمام مسلمانوں کا حیران اور پریشان کر دیا وہ فیصلہ ہے کراچی کی مدینہ مسجد کا یہ فیصلہ 28 دسمبر کو کراچی میں سماعت کے دوران دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ تاریک روڈ پر بنی مدینہ مسجد جو غیر قانونی ہے یہ جگہ پارک کی تھی تو مسجد کو منحدم کر کے یہاں پارک بنایا جائے یہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اگر اسلامی ملک میں ہی مسجد شہید کی جائے تو باقی لوگوں سے کیا شکوا کچھ لوگ مدینہ مسجد کے حق میں ہیں تو وہیں کچھ عوام سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ہے آپ کیا کہتے ہیں مدینہ مسجد کو مسمار کرنا چاہیے تو سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ بدلنا چاہیے پلیس اپنے رائے کا کمنٹ میں ضرور ارہار کریں آئی فرینڈ ویٹ موسکیو فرینڈ آپ نے مدینہ مسجد کا وزید ہونا چاہیے آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کرکا ضرور ایئیے اب انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں پڑھاکات ہوگی موسیقی